قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ الْعَمِينَ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي يَسْرِ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقُهُ قَلِي مولا يَفْقُهُ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبْدًا الَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِينَ هوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ اللَّهْوَالِ مُقْتَهِمِينَ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُنْيَا وَدْدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ إِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي يَا كِرَمَ الْخَلْقِ مَا لِمَنَّ الْعُضُ بِهِ سِبَاكَ عِندَ هُلُولِ الْحَادِثِ الْأَمَمِي اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ اَلَىٰ اَلِكَا سَيَدِي يَا نَبِي اللَّهِ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ جللہ شاہ نور نے بڑا فضل کیا اور مجھے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتِ عزمہ حاصل ہوئی تو کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ محبوب علیہ السلام میں بروز قیامت آپ کی شفاحت کا طالب ہوں تو فرماتے پھر آگے اسے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اگر چاہتا ہے کہ قیامت میں تجھے میری شفاحت میسر آئے تو پھر مجھ پر قصر سے درود پڑھا کر کوشش کریں با حضوریں کتنا مشکل کام نہیں ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو کوشش کریں با حضوریں بڑے گناہوں سے آپ صرف حضور کی برکت سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر کوشش کریں کہ درود پاک پڑھتے رہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں استغفار کرتے حل یہ ہے درود اور حل کوئی نہیں اور حل کوئی نہیں جاندی ڈاڑے آنگے نہیں پیش آڑے آنگے چاہتے لفت کے ٹائم لنگا لئی ہے دوست ہمیں دعاوں کے لئے کہتے ہیں خود نہیں لفتے کوئی بھی بھائی کو زیادہ تو نہیں ہے ہم آپ کے لئے دعائیں کریں آپ پانچ وقت مسجد میں نہ جائیں تو ہماری دعائیں کیا کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی دعائیں آپ کو فائدہ دیں تو پھر نماز پلو اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ جتنا میرا اتنا آپ کا بھی ہے وہ سب کا اللہ ہے وہ سب کا رب ہے اس لئے با حضور ہیں اپنے اور کوئی حل نہیں ہے پنجابی جی کہنے نہیں اگر آپ مطح لائے لفت جاؤ حضور جی حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بچوں کی چار چیزیں بڑی پسند ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ رو کے نجائز بات بھی منوا لیتی یا تاڑے کچھ ایدھ نہیں منوا جائیں دی اس لئے حضور جی خوب کوشش کرو اور خوب کوشش کرو اللہ بہت کریم ہے بس پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل نہیں ہے دوسری بات اگر کو عمل کے لئے نکلا ہے تو وہ دکھاوے میں پکڑا گیا ہے اخلاص نہیں ہے اخلاص نہیں حضرت سیدنا شیخ جنید رحمت اللہ جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں میرے بال بڑے بڑھ گئے فقیری تھی نا پیسے کھاں تھی نہ ان کو پیسوں کی بھوک تھی نہ ہی پیسے تھے دونوں کام ہی نہیں تھی آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا جاؤ جنید بال کٹوا کے آو کہتے ہیں پیسے تو تھے نہیں بال کٹوانے کے لئے کہتے ہیں میں حجام کی دکان پہ چلا گیا وہ نہ کسی گاہ کے بال کٹ رہا تھا آپ فرماتے ہیں میں نے السلام علیکم اور پھر کہا کہ چچا آج اللہ کے نام پہ میرے بال کٹ دو آپ فرماتے ہیں اس نے گاہ کو نہ اٹھا دیا اور مجھے بٹھا کر کہتا ہے یار پیسے ہیں لیے تو بڑے کٹے نہیں آج پہلی بار کو دے لیوی آیا ہے پیسوں کے لیے تو بڑے کٹے ہیں آج کو پہلی بار اس کے لیے آیا ہے آپ فرماتے ہیں میرے سر کو چوما اور بال کٹ نہیں شروع کر دی آپ فرماتے ہیں روتا رہا اس نے میرے بال کٹ دی تو انہوں نے کہنے لگا جاؤ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں اس کی دکان سے اٹھا نہ تو یہ نیت کر کے اٹھا کہ جب کبھی وقت آئے گا اللہ پیسے دے گا تو میں اس کو ضرور اس کا بدلہ دوں گا آپ فرماتے ہیں وقت آیا اللہ نہیں نواز دیا بڑا زیادہ آپ فرماتے ہیں میں اس کی دکان پہ آیا اور اس کو وہ وہ موقع یاد کرایا کہ جب تُو نے اللہ کے لئے میرے بال کٹے تھے میرے پاس تھا کچھ نہیں تو آج میرے پاس ہے تو میں اس کا بدلہ آپ کو دینی آیا تو آپ فرماتے ہیں وہ جہاں مجھے آگے سے کہتا ہے جنید آپ اتنے بڑے شیخ بن گئے ہیں اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات کا بھی نہیں پتا چل سکا تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کیا تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جو کام اللہ کیلئے کیا جائے پھر اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے ہیں ہم مخلوق سے طالب ہو گئے ہیں اس لئے تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا بھی ہے کہیں لوگ ایسے آئیں کہ پہاڑوں کے برابر ان کے عمل ہوں گے لیکن ان میں سے ایک عمل بھی اللہ کے لئے نہیں ہوگا تو اللہ اس بندے سے کہیں کہ جا جن کے لئے کیے تھے ان سے جا کے بدلہ بھی لے لے اور میں کہتا ہوں حضرت ہم تو مسافر لوگ ہیں تکلیف ہوتی ہے حضرت اگر ہم مسجد میں کوئی چھوٹی سی آیت الکرسی کی بھی فلیکس لگوا دیں تو اس کے نیچے بھی ہمارا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے یہ عجیب بات ہے بھئی کوئی چھوٹی سی ہم آیت الکرسی کی فلیکس لگوا دیں اس کے نیچے بھی ہمارا نام لکھا ہوتا ہے نہیں حضرت اخلاص لے کے آؤ اخلاص لے کے آؤ پہلی بات عملی نہیں فاروق رضی اللہ عنہ یاد ہے یو میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یاد ہے یو میں حضرت علی مشکل کشہ رضی اللہ عنہ یاد ہے لیکن ان کے عمل کس طرح کے تھے ہمیں وہ نہیں یاد رہی ان کے عمل کس طرح کے تھے اپنے اللہ کے لئے کرو بہت بچوں حضرتے یہ تباہ کر دے گا ہمیں حضرت دکھا بہت بچوں حضرت سے اور اپنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر عضی اللہ تعالیٰ اب ان سے بھی کوئی کامل آئے گا ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو ذات ہے وہ صدیق اکبر عضی اللہ تعالیٰ اب ان جیسا بھی کوئی آئے گا وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وسال کا وقت قریب آیا نا تو بیماری نے طول پکڑا بیماری نے زور پکڑا تو کس کو محبت نہیں تھی حضرت سیدیق اکبر عضی اللہ تعالیٰ اس سارے سے ابان حضرت کی تیمارداری کے لئے آئے تو سب ارض کرتے ہیں بارگاہ سیدیق اکبر عضی اللہ تعالیٰ حضور جی اجازت دبو تے تاڑی کیم لائی ایک وہ آپ نے چیک کر کے تے دعای لیکھ دے آپ نے فرمائے میرے کیم نے میں نے وہ ایک لے آئی اللہ کا اسم مبارک ہے نا یا حکیم حکیم اللہ کا اسم مبارک ہے آپ کا اشارہ اس طرف تھا لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ سکے آپ نے فرمائے میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا تو سب نے ارض کی حضور پھر کی کیا کہ آپ نے فرمائے وہ کہندہ ہے میں جو چاننا ہوں میں سو کرنا ہوں آجہ میں جو ہمیں صدیق اکبر تو یاد ہے لیکن دکھ ہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا انداز مبارک کیا تھا وہ ہمیں بھول گئے نہیں اخلاص لیاؤ اخلاص لے کے بڑا خوبصورت جواب جنایت تو اتنا بڑا شایخ ہو گئے تو یہ چھوٹی سی بات پھر نہیں پتا کہ جو کام اللہ کے لئے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے ہیں آو کچھ کچھ اللہ لے بھی کریے آج ہمارے نام آیا مال خالی ہیں اگو بیڑا گھر کو اس ویس بک دا ہم تو کچھ کر لیں تو ہم سے وہ بھی نہیں عظم ہوتا وہ بھی ہم نے فیس بک پہ چڑھانا ہوتا ہے آپ فلانی جگہ حاضری عجیب بات ہے لوگوں کے لئے گئے تھے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے گئے تھے تو ان کو تو پتا ہے کہ تو داتا صاحب گئے تھے کیوں وہ اپنی نیکییں ضائع کرتا ہے ہر ایک کی بات نہیں ہو سکتا ہے حضرت کسی کی نیت اچھی ہو لیکن شاظر و ناظری میرے خیال سے ایسا ہوتا ہوگا بچاؤ اپنے آپ کو اور میں جب یہ کوٹ پہن رہا تھا مجھے پھر بات یہ ہے میں بڑا روئے اے یار کچھ لگ بھی جائے ہیں ایسا دیکھو نا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ جن کی تربیت کیونہ نے کی امام باکر رضی اللہ امام جعفر صادق جیسا پیر بھی کسی کو ملے گا جن کے پیر بھی امام باکر ہوں کوئی قصر چھوڑی ہوگی امام باکر کوٹ کوٹ کے اخلاص بھارا تھا ان کے اندر آپ آرلی رسول تھے قربان جاؤں اہلِ بیت کے اماموں میں سے ایک بڑا نام وہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لئے آذر ہوئے جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی جببہ پہن رکھا ہے تو وہاں تو رنگ ہی بکھرا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے بادار میں کھڑے وہ ذلفقار کو ہوا میں لہراتے ہوئے باواز بلند اعلان فرما رہی ہیں کوہ ہے علی سے یہ تلوار خریدنے والا اگر علی کے پاس اپنے تیمت خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا وہاں تو وہ رنگ تھا نا فقر تھا تو جب آئے تو آ کے دیکھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی جببہ پہن رکھا ہے تو تنقید بڑا ہے تنقید نہیں تنقید بڑا ہے اصلاح تھی وہ ایک دوسرے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے محبت کرتے تھے ان کی محبتوں میں کوئی لالچ نہیں تھا خلوص تھا ان کی محبتوں میں تو حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے حضور نبی علیہ السلام سادگی حضرت مولا علی مشکل کشا سادگی امام حسین سادگی امام زین اللہ ویدین سادگی امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ علیہم جمعین سادگی آپ نے فرمایا یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں تو میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے جو بھی اس وقت کے لحاظ سے کوئی سلسلہ تھا بٹن وغیرہ یہ جو بھی تھا آپ نے کھول کے دکھا ہے تو نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا جو صوفیہ کا لباس ہے یہ حضرت نے بوری پہنی ہوئی تھی تو آپ نے آگے سے فرمایا اے شفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لئے پہننا ہے اس لئے اوپر پہننا ہے یہ بوری میں نے اپنے یار کے لئے پہنی اس لئے نیچے پہنی ہے دیکھو حضرت کتنا خلوص کتنا اخلاص تھا اس لئے حضرت اخلاص لے کے آؤ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت چیک کرو یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں میری نیت کیا ہے مخروع کے لئے کر رہا ہوں یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے کر رہا ہوں پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ عمل جو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے کریں گے وہ عمل آپ کو کتنا لطف دے گا وہ عمل آپ کو کتنا مزہ دے گا اس لئے تو آج لطف نہیں ہے آج مزہ نہیں ہے کیوں کیونکہ کام اللہ کے لئے نہیں جواب کیا تھا جی اے جنہیت تو اتنا بڑا شیخ ہو گیا ہے وہ تجھے اتنی سی بھی بات نہیں پتا چل سکی کہ جو کام اللہ کے لئے کیا جائے مخلوق سے اس کا بدلہ نہیں لیتے آؤ حضرت اپنے اللہ کے لئے کریں آؤ اپنے اللہ کے لئے کریں خوب حضرت جی جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو سوار ہو حضرت اپنے اللہ کے لئے چیک کرو حضرت جی چیک کرو حضرت جی اپنے آپ کو اور میں جیسے کہتا ہوں نصوفیہ وہ تو بہت باریک لوگ تھے حضرت یہ ہمارے بزرگ ہوئے اتنا چھپایا خود کو میار تقویٰ تھا نا حضرت اتنا چھپایا خود کو کہ کسی کو خبر نہیں کبھی ہونے دی یہاں تک کہ آپ کی شریک حیات بھی آپ کے معاملات سے اگاہ نہیں ہو سکتا وہ کیا کرنا کہ میں انگلیش ٹائم کے حوالے سے چاہوں بارہ ایک بجے اٹھ کھڑونا حضرت نوافل پڑھنے رونا اپنے اللہ جب اس کی اٹھنے کا ٹائم ہونا تو جا کے بستر پہ لیٹ جانا ٹھیک ہے وہ بی بی صاحبہ نے اٹھنا آپ کو بھی ہلانا ساتھ باتیں کرنی ایڈی داڑی رکھی ایڈی پاگ بنی تو تحجد کو بھی نہیں اٹھتا کوئی بھی آپ فجر کے لیے اٹھنا ایک دن کیا ہوا حضرت نہ اپنے معمول کے مطابق اپنے آپ کو چھپائے اپنے یار سے یار نگلہ ہونڈے ہیں تو وہ بی بی صاحبہ کی آنکھ کھل گئی تو وہ دیکھ کے حران رہ گئی تو وہ دیکھ تیری اتنی دیر میں حضرت کا وہ معاملہ ختم ہو گیا آپ دعا کرنے لگ پڑے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا میرا یہ جو تعلق ہے نا یہ تیری مخلوق پہ نہ کھلے گئے تو اس لیے میں پھر خود کو چھپا کے تھوڑی دیر جاگتا ہوں پھر تھوڑی دیر سو جاتا ہوں اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ساری رات تیری بارگاہ میں کھڑا رہتا تو یا اللہ تو یہ تھوڑا سا اپنی بارگاہ میں میرا کھڑا ہونا قبول کر لیے وہ بی بی صاحبہ نے سن لیا اور پیچھے والا بھی معاملہ جو ہے بتا لگ گیا اوہو میں تو ان کو اتنی ملامت کرتی رہی تو معاملہ تو یہ نکلا ہے وہ لکھایا کہ صبح جب اس نے حضرت کو کھانا دیا نا تو کھانا رکھ کے کہتی آپ جتنا مردی خود کو چھپائیں رات کو میں نے دیکھ لیا تو اس سے پوچھتے ہیں تو نے کیا دیکھا کہتی میں نے آپ کو نفل پڑتے بھی دیکھا اور پھر جو دورانے دعا اللہ کی بارگاہ میں وہ جو عذر پیش کر رہے تھے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا میرا معاملہ خفی رہے چھپا رہے اس لیے پھر تھوڑی دیر اٹھتا ہوں اور پھر جو ہے نا میں سو جاتا ہوں اگر یہ معاملہ نہ ہوتا کیا واقعہ تن تو نے دیکھا ہے وہ کہتی مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم وہ لکھے اسی وقت آتھولاند کرتی یا اللہ ان راز کھول گیا ہے ان میں نے اپنے کول بھولا لیا لکھے وائیں روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی ہے اتنا خلوص تھا ان لوگوں میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے اتنا خلوص تھا ان لوگوں میں آج عذرہ جی خلوص کی بڑی کمی ہے وہ اتنا جو ہے نا وہ اپنے معاملے کو چھپاتے تھے آج خلوص کی بڑی کمی نہیں دیکھو عذرہ کی اپنے معاملے اگر خیرات کر رہے ہو پھر دیکھو اگر کوئی معاملہ کر رہے ہو پھر دیکھو اور با حضور رہو سارے جس جس کو یہ موقع مجسر ہے آسان با حضور رہو اور پھر دوسرا کام کی کرنا ہے ہر مان نہیں کرنا یہ مان کرنا ہے تو بے حضور رہو مان نہیں کرنا یہ خیال کبھی اپنے اندر نہ آنے دینا میں با حضور رہنا ہوا میں ہر ولے ذکر کردہ رہنا بھئی پتہ نہیں تیرا قبول بھی ہے بڑا بڑا کٹھن راستہ ہے بس دعا کیا کریں اسی لئے تو بار بار ہے دن میں ایک بار نہیں ہے بار بار ہے اہدن السراط المستقیم لیکن حضور دی اہدن السراط المستقیم کہتے ہو میری خود دینی توجہ اس جانب ہوتی ہے میں تو اس طرح نماز پڑھتا ہوں جیسے عملہ پڑھ رہا ہوں میں جیسے سبق سنا رہا ہوں بس میں خود پتاری نہیں کرتا یہ کیوں ہوں ہماری میں نہیں مر رہی کیوں ہمارے زور نہیں ٹوٹ رہے کیونکہ یہ جو ہتھوڑا ہے نماز میں بار بار اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے میں ہتھوڑا مارتا ہی نہیں میں تو بیتوجہی سے اللہ اکبر نہیں یہ ہتھوڑا ہے مارو بار بار اس کو نماز میں خود پہ اللہ اکبر میں کچھ نہیں میرا اللہ بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہم ہتھوڑا مارتے ہی نہیں دیں ہم تو بے توجہی سے اللہ حکر کیا کہ اس اللہ حکر کو خود پر تاری بھی تو کرو نہ دیں پھری تو یہ رنگ آئے گا کہ جب اس کا نام آئے گا پھر آپ اپنی بات کو ختم کر دو میں نے کئی جگہ لوگوں کو سنائے وہ جی میں آتے ہیں اپنے پیوہ دی بھی نہیں منی کتی لوگ بات کرتے ہیں وہ جی میں آتے ہیں اپنی گلدہ انہاں پکا مار جاتے ہیں میں اپنے پیوہ دی بھی نہیں کتی منی بھئی یہ چیز تو نکال نہیں اندر سے ماننا ہی تو ہم نے ہے ماننے کا نام تو بندگی ہے اس نے مانا نہیں اس نے بندگی کیا کی اصول تو یہ ہے کہ جب اس کا نام آئے پھر دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے لیکن کیا ہے ہم اللہ حکبر کو خود پتاری نہیں کرتے یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی اب بہت بڑے صوفی ہوئے حضرت جنید وغدادی رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی کے بعد آپ کا نام ہے مرید بھی تھے خلیفہ بھی تھے حضرت کے آپ شسلہ علیہ قادریہ شریف کا جو شجرہ ہے تو جو میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا نا حضرت جنید یہ فرماتے ہیں خود دی کیونکہ حضرت یہ یہ فطری عمل ہے جب آپ اللہ اللہ کریں گے یہ فطری عمل ہے پھر ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب آپ کا دل چاہے گا تاکہ انہوں نے ویکھیے گی یہ فطری عمل ہے اقبال نے میں کہا تھا نا کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباسِ مجاز میں یہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں یہ آتا ہے وقت جب بندہ تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے نا پھر وہ اللہ اللہ کرنا بندے کے اندر یہ یہ دیا جلا دیتا ہے کہ پھر صوفیہ کی زبانوں سے پھر ایسے جملے ادا ہوتے ہیں کونگٹ چکلے سجڑا ہوئے ہن شرمہ کنو رکھی ہیں پھر یہ جملے صوفیہ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو وہ حضرت ابوبکر شبلی اللہ الرحمنہ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی وہ وقت آیا تو کہتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کی حضور کوئی نگاہ کرم فرماؤ کے وصل ہوئے اے ہجابات اٹھ جائے تو آپ فرماتے ہیں شیخ نے آگے سے سکوت اختیار کیا اب ایسے مرید کان سے لائے ہیں کہتے ہیں میں نے دوسری بار پھر عرض کی شیخ نے پھر سکوت اختیار کیا کہتے ہیں تیسری بار پھر عرض کی شیخ نے پھر سکوت اختیار کیا کہتے ہیں میں اٹھ کے آگیا اور کہتے ہیں میں جب اپنے گھر میں آیا تو جو وظیفہ تھا فرماتے ہیں میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دی کہتے ہیں میرے دل میں نے خیال آیا اور پھر وہ خیال مجھ پہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ بھی نہیں پڑا جا رہا تھا خیال کیا تھا ابو بکر تو بخیل ہے بخیل اللہ کو بڑا ناپسند ہے تو بخیل ہے آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ وظیفہ کی جانب کی لیکن آپ فرماتے ہیں خیال اتنا غالب آگیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑا گیا آپ فرماتے ہیں میں نے تسبیح نیچے رکھی اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر اگر خیال آیا ہے تو ایسے نہیں آیا کوئی بات تو ہے تو خیال آیا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو آج اپنا امتحان کرتے ہیں وہ کیس طرح کہ آج جو بھی مجھے غیب سے اللہ کی طرف سے آئے گا نہ میں اس کو اللہ ہی کے راستے میں صدقہ کر دوں گا ابھی پتہ چل جاتا ہے بخیلوں کے سخیم آپ فرماتے ہیں اللہ کی کرنی سو سونے کے سکے آئے اب آپ فرماتے ہیں میں تہیہ کر چکا تھا کہ کرنے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں بھائی اب یہ میرے نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے وہ سو سونے کے سکے اٹھائے اور میں کسی شخص کی تلاش میں نکلا کہ جس کو یہ میں سو سونے کے سکے دوں آپ فرماتے ہیں گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیرو مرشن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ بیٹھے اپنا خط بنوا رہے ہیں اپنی ریش مبارک درست کروا رہے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اس سے بہتر اور کیا جگہ ہے اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں حضرت کی جدر مرضی ہوگی حضرت اس کو استعمال کر لیں فرماتے ہیں میں گیا کیونکہ حضرت جنید بغدادی ذکر کر رہے تھے کہتے ہیں میں نے جا کے نا وہ سکے حضرت کو پیش کیے اور اس کی پیرو مرشد ان کو قبول فرمانے تو کہتے ہیں دیکھو کتنے بڑے لوگ تھے کہتے ہیں آپ نے ذکر نہیں روکا آپ نے انہیں آنکھ سے اشارہ کیا ان نائیوں دے دے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اور نائی کی عجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے یہ سو سونے کے سکے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں کہ سو سونے کے سکے نائی کو دے دے لگتا ہے حضرت پتہ نہیں کہ یہ سو سونے کے سکے ہیں کہتے ہیں میں نے اس کی حضور اس کی عجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ سو سونے کے سکے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو سو سونے کے سکت دے تو آپ فرماتے ہیں میری جانے مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر اسی اہمی تنیسی کیا کہ تُو بخیلے اسی اہمی تنیسی کیا ہے کہ تُو بخیلے تو تو ابھی سونے چاندی میں فسا ہوا ہے اور کہتا ہے رب کی ملاقات اللہ سے ہو تو تو ابھی سونے چاندی میں بس اللہ بھی بڑی دور ہے ہم الجے ہوئے ہیں کوئی اپنے آپ چولا جگہ ہے کوئی اپنی پاگچھ گیا ہے اسے نے تقریر لے پھر اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ ہے علج گئے ہیں نکلو اپنے آپ میں سے بھی نکلو اس میں سے بھی نکلو اللہ سانسے درست دیتے چلا بار بار اللہ حکبر کی چوٹ مارا کر خود کو تاکہ اندر یہ جو فیرون بیٹھا یہ ٹوٹے اپنوں حضرت جی اور دیکھو انہیں اقبال نے کتنا باریک اشارہ دیا تھے جب تک اس کو توڑو گئے نہیں تب تک بات نہیں بننی کوئی تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اس کو توڑو حضرت جی جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں یہ نہیں وہ مرشد بات سنایا کرتے تھے میں نے وہ شروع بھی کی تو میں اس کو مکمل نہیں کر سکا کہ وہ وہ کوئی امیر آدمی تھا تو اس کو بھی شوق آگیا ہے رب سے یاری لگانے کا کسی شیخ کی بارگاہ میں آتے ہیں وہ شیخ تھے حضرت جی واقعی شیخ تھے وہ انہوں نے کہاو میاں گال سون اے فکر دارا ہے ایسرا ویچ چدرات فکر اکٹھے نیوٹرنے انتو دا چدرہ رکھنیاں کہ ربنا یاری لانی انہوں نے کہا ربنا یاری لانی فرمایا فیرہ چودری دا ٹیٹ اللہ دے نالو تو آپ آ فکیری چولا پھر داری تربیت کا ایک نظام تربیت ہے نال فرمایا یہ ساڑے کر رہا ہے مرید تے نبات چکرانگے اس کو راکھ لیا پاس ڈیوٹی اس کی کیا لگائی کہا جی تُو اپنے پنڈوں پیسے مانگ کے لے کہا رہے اسی علاقے کا چودری تھا جو دے کول گیا ہر ایک نے جناب چودری صاحب جناب ایلو جی اور راتی جناب آیا تو بوری پار کے لیا یہ کیا انہوں نے کہا اچھا جی دوجہ پڑھنے جانے اتھو ہی لے فرمایا جی تیجے پڑھنے جانے اتھو ہی لے اگے ٹردہ ٹردہ پھر کیا ہے پھر رگڑائی شروع ہوئی یہ درست پھر اندرہ لگا ٹوٹڑن لوگ کی گالہ کٹن اوہ چوٹیا اوہ ہیا کر اڈا پھٹیا جا جا کے وہ کامکار منگنا ہوئے رگڑائی اندی رہی اندی رہی کیوں کمی نہ رگڑ کے نا تو بیٹھا تھا اسی حضرین نے فرمایا چلو ہزارہ ٹیسٹ کرنے ہیں کہ گالہ کتے تک پہنچی وہ اس وقت گٹر نہیں ہوتے تھے بات علموں کا انداز مختلف تھا وہ غلاظت اٹھانے کے لئے وہ چوڑی آیا کرتی تھی انہوں نے فرمایا جاندیاں کو تھوڑا جا دے تبھی سوٹی ہیں ویکھی ہیں والا کیا آ رہی انہیں جاندیاں کو تھوڑا جا سوٹے آٹھ کے ٹوٹھ کے پہنگئے ہوں نے کہا اوہ یہ تھے مرے ہی کوئی نہیں ہے یہ تک ہے یہ تھے مرے ہی کہاں دی یہ وکھرا رہا ہے یہ وکھرا رہا ہے یہ تھے چوڑری مارنے پہنے نہیں اپنے ہندر پہ پھر آئے کوئی گھر بڑھ جائے یہ وکھرا رہا ہے یہ جو حضور نبی علیہ السلام کا مکی دور تھا نا یہ وہی دور تھا کسی کو آگے سے کوئی اجازت نہیں تھی مضاحمت کی صرف ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جن کے لئے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دن جوابن ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا حضور نبی علیہ السلام ان سے خفا ہوئے ہیں اور ان کا کتنی دیر کے لئے بائیکارٹ کر دیا گیا تھا وہ کیا تھا وہ تعلیم و تربیت تھی اللہیت لانا غصے کو مارنا اپنے لئے تلوار اٹھانا یہ چیز ان میں سے ختم ہو جائے جب دیکھا کہ ختم ہو گیا پھر مدینہ کا دور آیا پھر جہاد شروع ہوا کیونکہ ان میں یہ چیزیں رہی نہیں تھیں حضور نے ان کی تعلیم و تربیت فرما دی تھی ان کا لڑنا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے تھا ان کا پیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے تھا ساڑیاں لڑائیاں بھی اپنے لئے ساڑا پیار بھی اپنے لئے تھا اور یہ نہیں کانی مانی ہے پھر حضرت انہوں ٹو رہا ہے گمینہ پھر انجی کرایا پھر ایک دن بیٹھا دا سی آپ نے فرمایا جو پھر سوٹنا پلاکی کر دا ہے لوکاں دے تانے میں نے سونے سونے موک گیا دا ہی چودری اندر دا مر گیا اسے انہیں جاندیاں نا کوئی تھوڑا جیسے اٹھیا تو وہ ایک کے نوز ہلکیاں لگا اہتے ڈگ گیا نا تیرے کل جو میں کہنا جڑا باقی بھی دابڑے چاہے میرے تلو دے دے باقی بھی جڑا ہے وہ میرے تلو دے دے آپ نے اٹھے اور سینے نہ لالیا فرمایا ہوں تو انہیں جوگہ ہو گیا کتنے مرید کران گیا یہ بیری مرید دی بچوں کا کھیل تو نہیں ہم نے تو اس کو مزاق سمجھ رکھا یا مجھے اکثر بچے جو میں جی مرید کر لو دعا کرو میں ہو جاندے بڑی گھر لے حقیقت ہے یہ آپ اس کو کتن یہ سمجھے کہ میں کوئی آج دین کساری کر رہا ہوں یہ میں کوئی سچ کہہ رہا ہوں میں تو خود ابھی تک مرید نہیں ہو سکا مرید ہونا کوئی بچوں کا کھیل ہے کوئی مزاق ہے یہ اسے تو خود نہیں مرید دعا گیا دعا کریں میں ہی مرید ہو جو کاغل میں ہم مرید ہو گئے ہیں لیکن مرید ہو نہیں سکے ہم مرید ہو نہیں سکے تو پھر رنگ لگتے ہیں ٹھیک ہے مرید کرو تھوڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مرو نماز کے بار بار تھوڑا مرو اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ اندر دعا فیرون مرید دعا سی پال لے آدھا یعنی مرو اللہ اللہ ہی بڑا ہے میں نہیں بڑا جو میری اللہ اور میری اللہ دے رسول دی گال آگئی میری کوئی گال نہیں میری کوئی گال نہیں یہ لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ حجرہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی جینا علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے گئے آڈر تھا بھئی سرکاری بے آبو گیا وادی مکہ مچ بھی تو نہیں تھا یہ تو پیچھے سے حضرت سیدہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نرز کرتی ہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام یہ جواب مجھے اور ننے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کہ اللہ کا حکم ہے حضرت جی بات بھی تو سمجھ میں نہیں ناتی تھی کچھ بھی تو نہیں تھا حضرت جی ایک ماں اور ایک بیٹا بس تو پوچھتی ہیں ابراہیم اللہ کے نبی علیہ السلام کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ نے فرمایا تو پھر وہ آگے حضرت کرتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بندی راضی ہے یہ ہی اللہ بات اللہ کی ہے پھر تو نہیں میری بات رہی یہ جتنے بار جھگڑیں ہیں اسی لئے تو اللہ ہے ہی کہی نہیں میری گل اوہ نو مار میری میری دبایا کہ تا میری جا کے ایتا جنازہ پڑایا کہ تا جا کے میرا میرا میں نو میں میں منو میلو میرا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے خود بھی لکھا ہے کہ یہ سادت امام غزالی علیہ بھئی جان دینا کوئی سکھا کام ہے اور وہاں شانے بھی یہ ہیں کہ اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ خلیل ہیں اللہ کے حضر وہ آپ اور میں نہیں ہیں خلیل ہیں اللہ کے حضر اللہ خود کہہ رہے ہیں وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ خلیل ہیں اللہ کے حضر حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مراج پہ گیا تو ساتھویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ساتھویں آسمان پر بیت المامور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے یہ جو بیت اللہ شریف ہے حرم شریف جس کا ہم تواف کرتے ہیں وہ ہمارا کعبہ ہے لیکن بالکل اس کے اوپر ساتھویں آسمان پر بیت المامور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے آپ فرماتے ہیں جب میں مراج پہ گیا تو ساتھویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ بیت المامور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل وہ لکھا ہے کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں روح مبارکہ کو جو انہا قبض کرنے کے لئے حضر ہوئے تو آکے اللہ کا حکم سنایا تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرمانے لگے اے عزرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے ارز کرنا کہ قائدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام یا اللہ آپ کے خلیل ارز کر رہے ہیں کہ قائدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو اللہ پاک نے فرمایا اے عزرائیل تاکہ ابراہیم کو بھی کہہ دو کہ قائدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا لیکن عزر جی دوستی ہو تو باتیں تو پھر ہوتی ہیں ہم نے تو یاری دنیا سے لگا لی ہے ہم نے تو یاری دنیا سے لگا لی نہیں عزر جی خوب میں ٹھیک ہے اخلاص لگا تھوڑا کر لو لیکن سونا کرو ستھرا کرو اپنے اللہ کے لئے کرو اپنے محبوب علیہ السلام کے لئے کرو جو کچھ بھی کرو صرف ایک دفعہ اپنی نیت چیک کر لو یہ میں کیوں کرنے لگا ہوں یہ میری نیت اس میں کیا ہے حضرت ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ جس دن کچھ کچھ ایک بھی اللہ کے لئے مل گیا تو اسی دن کرم ہو جانا ہے اس دن کرم ہو جانا ہے وہ مجھے شیر یاد نہیں رہا بچپن میں ہم سنا بھی کرتے تھے ہم اس کو پڑا بھی کرتے تھے حافظہ بھی وہ نہیں رہا تو مجھے ہمیں بس فیکہ فیکہ سا یاد ہے میں انشاءاللہ اس کو کبھی گوگل میں نکالوں گا تو بڑا خوبصورت وہ کلام تھا وہ کو نشاہی صاحب ہیں انہوں نے اس کو تب بولا تھا تو ہے تھوڑی مشکل اردو لیکن چلو پھر بھی آپ کو سمجھائی جائیں تو میں بڑا اس کو پڑا کرتا تھا بڑا لطفات تھا وہ مجھے جات تھی اللہ کی بارگاہ میں اے چارگرے شوک کوئی ایسی دوا دے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اے چارگرے شوک کوئی ایسی دوا دے اے چارگرے شوک کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھولا دے اور یہ نہیں کہ یہ کسی ایک نکی ہے سارے بابے نے انہی کی تھا وہ مجھے اب یہ بھی شعر کو اتنا اچھا یاد نہیں ہے یہ حجرہ شاہ مکیم حضرت نے بھی لکھا تھا نا حجرہ شاہ مکیم دے ایک جگٹی عرض کرے کتی مرے فقیر دی ہے اے دی کتی فقیر دی کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے سارا دن پاؤنک دی رہتی ہے اللہ وہ کہہ دیں نسی تینوں اپنے اپنے ذکر لی دیتی ہے تینوں محبوب تے درود پڑھن لی دیتی ہے سارا دن کتی پاؤنک دی ہے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے بکرہ دینیاں پیردہ جے سیردہ سائیں مرے پانچ سات مرن گوانڈنا تے رندیاں نتاپ چڑے ہٹی سڑے کرار دی جتے دیوہ نت بلے اے جیٹی اندر جیسے ہوتی یاد دا دیوہ ہی نہیں بلنڈے عمران لانگے چلیئے اندر تو آخر پہ پھر لکھتے کیا ہیں سونیاں اوجن گلیاں اے دل سونیاں اوجن گلیاں تے خالی مرزا یار پھرے مرزا یار سے اللہ کی ذات مران ہے اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جیسے ہوتی یہ رنگ آتا ہے نا پھر ہی کربلا مولا میں چھے ماہ کے لئے سگر قربان ہوتے ہیں ہم سے تو پانچ روپے نہیں دیے جاتے ہیں اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو مٹا دے وما علینا اللہ البلاہ المبید